اگر تم نے اس شہر کا اگر تم نے کورا کرکٹ گندگی پانی یہ تو سیوریٹ اگر اس ٹرانسپورٹ یہ جب تک آپ کا سری مانے میں باستیار بلدیاتی نظام نہیں آئے گا یہ چیزیں ٹھیک بھی کوئی کر سکتا اور چوتی چیز سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے جو پیسہ کراچی پہ خرچ ہو رہا ہے جو اندرون سن میں خرچ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے وہ یہاں سے تپری جا رہا ہے وہ سوٹ کیسز میں بھر کے کئی آنے لیٹایٹ لوگ تپری رہ کے جا رہے ہیں جب 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 یہاں کا پیسہ جوری ہوگا تو کراچی کے لوگوں کے مسئلے کیسے حال ہوگے کھٹرے سنکوں کا حال دیکھو گنگنی کا حال دیکھو یہ وہ شہر جو پاکستان کا پیرس ہونا چاہیے جو سب سے امیر شہر ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ سہولتے ہونے چاہیے وہ حالات دیکھیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ سن میں خرچ ہونا چاہیے جو کراچی کے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے جو نرکانہ کے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے وہ ینگ چوری کر کے پھل سے باہر لے آ جاتا ہے وہ پیسہ لوگوں کی چیپوں میں جا رہا ہے لہٰذا یہ جو پینما ہے یہ پینما کا فیصلہ پینما کا فیصلہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ ایک اسی ملک بنے گا جو روک سنا ہوگی یا یہ زردانی اور نواز شریف کا پر رہے لے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بس سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اپ سے ڈیمان کرو ڈیمان کرو نواز شریف سے گزتی بات ہو کیوں؟ کیوں؟ کیوں ایک جھوٹا آدمی جو پانچ سپریل کورٹ کے جیجز نے کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے کتری خط جھوٹا ہے کتری خط براڈ ہے ایک جھوٹا ملک کا پرائی منسٹر نہیں بان سکتا آپ کا نواز شریف کے لیے کیا آپ حیران ہے گو نواز گو اور گو نواز گو میں سب کو کہہ رہا ہوں سکول کے پچھوں کو کالیجز کو کالیج چیوڈنز کو پروپیشنلز کو ڈاکٹرز کو کسانوں کو ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس ملک کا بافیہ کا سردار اس ملک کا کرپشن کا گاٹ فادر جب تک ہونی چاہتا اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اٹالے مضبوط نہیں ہونے دے گا وہ لیاب کو کام نہیں کرنے دے گا وہ ایس بی آر کو نہیں کام کرنے دے گا وہ اس ملک کے اندر ایف آئی اے کو بڑے بڑے ڈاکن کو نہیں پکٹنے دے گا کیونکہ وہ خود کیونکہ وہ خود میں 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 بھول ہی گیا میں بھول ہی گیا رواز شریف سن رہو تم نے یہ کل تقریب کیا کی ہے ایک کو پتہ نہیں کیا خیال آئے ہیں اس کو کہ کہتا ہے عمران خان کرکٹ کھیلو اور رواز شریف ہے پینسر صاحب کا ہونے وہاں کرکٹ کیسے گئے دوں ایس بھول ہے اینجے لگتا ہے کوئی گھر میں جانتا لگے ہی دنیا صاحب کو اچھا لیکن تم نے یہ کیا کل بات کی کہ دیکھو جی ہماری کتنی اچھی عوالی ہیں وہ پونوں میں کھڑی ہوئی ہیں یہ کیا بات کی اور طریقہ صاحب کی عوالتوں کے پر تنقید کی نا شیجے سنو میری بات میری بڑی غور سے بات سنو جب جب جنرل مشرف نے تمہیں اٹک کے جیل میں ڈالا تھا جب جنرل مشرف نے تمہیں اٹک کے جیل میں ڈالا تھا یہ جو موٹو گینگ آج کل بڑی بڑی باتیں کر لیے جب پلوں میں چھپ گئی تھی جب یہ نہیں آ رہی تھی یہ بجارے در کے پیتے ہوئے تھے کون نکلت آپ کے لیے کنسوم نواز نکلی تھی آپ کی بیوی نکلی تھی اسے ہم خراجہ تحصیم پرش کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ قوم میں ہمیشہ جب جنرل ایوب کی آمریت آئی تو کون کھڑا ہوا تھا کون کھڑی ہوئی تھی اس کے خلاف قائد آزم کی بہن فاطمہ چنا کھڑی ہوئی تھی ایک منٹ میں چکے ان کے خلاف تو یہ کہنا ہے کہ جو عورتیں کونے پر کھڑے ہو جاؤ لواز شریف آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس قوم کی اس قوم کے بچے بھی تیار ہو گئے ہیں اس کے نوجوان بھی تیار ہو گئے ہیں اس قوم کی خواتین بھی تیار ہو گئی ہیں کوئی نواز کو کہنے کے لئے میں 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 نواز شریف کی پروازیں آری ایٹیزل کی سنیں سنیں اب میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں خاص طور پہ آج پاکستان کے بھگلہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں بھگلہ برادری آپ تو کالور کو سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی جمہوریوں کے اندر اگر ملک کے سربراہ کو ایک ملک کا سپریم کورٹ جھوٹا کہتے ہیں کیا وہ ملک کی قیادت کرنے کے قابل ہے کیا جھوٹے کو اجازت ہو نہیں چاہیے لیں پاکستان کا پرائی منسٹر ہو جب وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کہ جناب میرے پیسے باہر کیسے گئے کتری کی وجہ سے جب میرے پیسے یہ عرب و روپے کے محلات لینے کے کدھر سے آئے کتری نے دیئے نواز شریف شرم کرو ایک کو تمہیں جھوٹ بھی سری طرح نہیں بولنا ہاتا نکل کے لیے بھی اکل چاہیے اس لیے جو آدمی اتنا بڑا جھوٹ بول دے جب اس کے فلیک پکڑے جائیں اس کے خاندان کے اور سچ نہ بولے تو وہ کتنے اور جھوٹ بولنا ہوگا اور اچھا ایک اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا کہ میں اور اس کے بھائی نے اس کا بھائی تو اتنا بڑا ڈراما ہے یہ تو جھوٹا وہ ڈراما بہت بڑا ہے وہ کہتا وہ کہتا میں انگران خان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا چونکہ اس نے یہ کہتی ہے کہ یہ شریف خاندان نے مجھے دس عرب کی رشت مجھے رشت کی آفر تھی شباز شریف ذرا سن رہے ہو ذرا پھر سے سن لو میری پاس میں یہ ایک اور دعا کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ تم نے مجھے صرف دس عرب روپے کی رشت کی آفر دی اور چون آفر لے کے اسے کہا کہ بنانوگے دو عرب سے دے لے گے یہ نہیں صرف میں بہت بہت کرتا ہوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو جتنی رشوت تیس سال میں تم نے سیاستانوں کو دی صحابیوں کو دی میڈیا ہاؤسز کو دی تم نے ججز کو دی تم نے تم نے بیوروکریٹس کو دی تم نے اس معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں جس کو رشوت دی تم کو تم کو تم کو اہمان کو بھی رشوت دے کے خریدنے لگتے ہو تیم کو تیم کو جب سے پینمہ آیا ہے تیم کو انٹرنیشنل ائر پورٹ نواز شریف نے پختور خواہ کے اندر اناؤنس کرتی ہے تیم انٹرنیشنل ائر پورٹ یہ اہمان کو رشوت دے دے کی کوشش ہی تو کیا ہے کہ لوگوں کو بھی آپ سبیل خریدتے ہو نواز شریف شکرت تمہارا بس نہیں چلتا تم کو اللہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان ریلی سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کراچی والوں آپ کے ساتھ مل کر آپ کو آپ کے حقوق دلاؤں گا تم نے جو تم نے دون لیکس میں کیا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کسی اور دموکریسی میں اگر بلک کا پرائم منیسٹر اپنی فوج کو ایسے بدنامت کرے وہ فوج جو جنڈ لڑی اور دہشت گردی کے خلاف اپنی جانے قربان کر رہی ہو اس کے خلاف تم وہ سٹیٹمنٹ دو تم وہ زبان استعمال کرو جو نرندر موتی استعمال کرتا ہے پاکستانی فوج کے خلاف کل لوگوں کو ازان ہے میں تقریر ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ نواز شریف کوئی جمہوریت میں تمہیں معافی نہیں ہو کہ اگر اپنا پرائم منیسٹری اپنی فوج کے خلاف بات کرے یہ جو تم نے دون لیکس میں کیا ہے اور تمہیں قوم اس کا جواب کنگے گی حقوقِ کراچی ریلی کا انکات کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے یہ ریلی شروع ہی تھی مزار قائد سے اور یہ ریلی اپنی منزل کے جانب رواد دوا ہے